اگلیز اگر تم نے یہ دکان نہیں کھولی ہوتی دو سال پہلے تو کہیں پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ تمہاری دکان پر بیٹھ کے اچھا ٹیم کر جاتا ہے پورا دن کب ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہے لیکن مودی جی میری دکان بھی تو بالکل نہیں چل پا رہی ہے کوئی کچھ بھی سامان خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں میری دکان پر پتہ نہیں کیوں میں بھی سوچتا ہوں کہ آپ سب لوگ بیٹھے رہتی ہو تو میرا بھی بکت کر جاتا ہے جیسے آپ کا بکت کر رہا ہے اگلیز ایک چپس کی تھائلی نکالنا چپس کی تھائلی پیسے کل کو دے دوں گا میں کل جائیسی بیٹھنے کے لیے آنگا ترنت پہلے پیسے دوں گا یوگی جی آج نگت کل ادھار یعنی کہ آج نگت دے دو پیسے مجھے کل کو ادھار لے لینا کل ادھار دے دوں گا لیکن اگلیز کل بھی تو یوگی جی سے تم نے یہی بولا تھا یوگی جی نے کل بھی ایک چپس کی تھائلی مانگی تھی کل بھی تم نے یہی کہا تھا کہ آج نگت کل ادھار آج کل ہو گیا آج ادھار دوں لیکن مودی جی میں آج پھر بولنا ہوں آج نگت کل ادھار آج نگت دے دو کل کو ادھار دے دوں گا بھائی جی اگلیز میں تمہیں یہ سلام دینا چاہوں گا دکان کا سامان کوئی کتنا بھی ادھار مانگے اسے دی دو ارے مودی جی اگلیز سے ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ کوئی کتنا بھی سامان ادھار مانگے اسے دے دو ارے ایسے تو اگلیز کی دکان اپنا سب ہی لوگ بیٹے بیٹے کھا جائیں گے اور چار سال پہلے آپ نے بھی تو ایک دکان کھولی تھی چھئی مہینے چلی آپ کی دکان کیا ہوا کنجری بال میں نے دکان کھولی تھی لیکن میں کسی کا برا نہیں بنا جس میں بھی ادھار سامان مانگا میں دیتا رہا بلے ہی دکان میری پوری کی پوری کھالی ہو گئی لیکن دوسروں کا تو بھنا ہو گیا راہل تم پر بھی میرے پانچ اجار روپے کم دے رہے ہوں میرے پانچ اجار دکان کے ارے مودی جی اب دکان کے ادھار کے پیسے لے کر کیا کرو گے دکان تو آپ کی ختم ہو گئی تین سال پہلے ہی اکلیز ایک حاجمے کی گولی دینا جرہ ایک روپے بالی اور اکلیز مجھے ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دینا دو روپے بالا بھوک لگنے لگی بیٹھے بیٹھے جرہا کھالوں ارے عبیسی جی اور راہل پہلے پیسے نکالو پھر اس کے بعد سامان دوں گا دوستی اپنی جگہ پر ہے اور بجنے سپنی جگہ پر ہے ارے اکلیز بھلے ہی تم راہل کو آجمے کی گولی مت دو لیکن عبیسی جی کو بسکٹ کا پیکٹ دے دو ارے جب وہ بسکٹ کا پیکٹ کھائیں گے تو ایک آتھ بسکٹ ہم سب لوگوں کو بھی کھانے کو مل جائے گا کیوں مہدی جی صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا بھائے لوگو بیڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکراب کرو کیا بات ہے لالو جی اسے کہتے ہیں بھنڈارا سمجھے کیا گجب کا کھانا دیا ہے تم نے اور کسی کو بھی نہیں جھوڑا ہے سب کو بھلایا ہے تم نے میرے جان پہچان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ یہاں پر محجود ہیں اسے کہتے ہیں بھنڈارا راہل دیکھ رہا ہوں تمہارے طرح بھنڈارا تھوڑی ہے جو تم نے خالی سادہ چابل اور کھچڑی کھلوا دی تھی اسے کہتے ہیں بھنڈارا دل کھول کے کھرچ کیا ہے لالو جی نے کیوں اکھلیس اور یوگی جی ہموتی جی میں تمہاری اس بات سے سہمت ہوں دل کھول کے کھرچ کیا ہے لالو جی نے بہتی بڑا بھنڈارا کرویا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے سب کو بلوایا ہے یہاں پر سب کو دعوت دیئے انہوں نے سب ہی لوگ آئے ان کے بھنڈارے میں بہتی دل کھول کے کھرچ کیا ہے اور کھانا بھی ان کا کتنا پیارا ہے پوڑی تو ایسا لگ رہا ہے کھاتے ہی رہو پچاس پوڑی کھا چکا ہوں اب تک میں اور اکلیس تم کتنی کھا چکی ہو ارے مجھے آگئے راہل مجھے آگئے ارے ان کی پوری تو اچھی ہی ہے سمجھے اس سے اچھی مجھے ان کی آلو کی سبجی لگ رہی ہے بہتی بڑیا بھنڈارا کتنا آدمی ہے دیکھو کتنا لوگ آیا ان کے بھنڈارے میں اسے کہتے ہیں بھنڈارا بہتی محنت کی ہے انہوں نے بہتی پیسہ کھرچ کیا ہے انہوں نے اپنے بھنڈارے پہ مجھے آگیا بھائی لالو جی ارے لالو جی تم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے بھنڈارے میں بولانے کے لیے تم بول کیوں نہیں رہے ہو چک کیسے ہو آج ارے اکلیس کیا بولوں تم سب لوگوں کی خوشی میں میری خوشی ہے میں ایسا بھنڈارا کرنا چاہ رہا تھا کہ نام ہو جائے اور باقعی میں یہی ہو گیا سمجھے نام ہو جائے گا میرا اتنا بڑیا بھنڈارا کرویا ہے میں نے سب لوگ تاریفی کر رہے ہو تم سب لوگ اسی میں خوشی ہے مجھے اور کیا ہے بیسے لالو جی مجھے لگتا ہے تم نے کھرچ بہت کیا ہے بھنڈارے پہ بہت کھرچ کیا ہے آدمی بہت آیا ہے کھانے کے لیے اور تمہاری سبجی اور یہ پوری بہت ہی مجھے دار ہے اوہو انگلی چاڑ رہا ہوں میں تو بہت ہی مجھے دار ہے مجھے لگتا ہے بہت کھرچ کیا ہے تم نے کتنا کھرچ ہوئے ہے لالو جی کس تو بتاؤ امیت ساہ جی کبھی بھی پنڈ کے کام میں پیسے کو نہیں دیکھا جاتا بس میں کھرچ کرتا چلا گیا یہ تو بات کو دیکھوں گا میں کتنا کھرچ ہوا کہ کتنا نہیں ہوا کھرچ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں اس ٹیم اس ٹیم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم سب لوگ میری تاریخ بھی کرتے ہوئے جاؤ ایسا بھنڈارہ ہو میرا کہ نام ہو جائے اور بھائی لوگو ویڈیو کسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں کمینٹس کریں چینل کو سبسکرائب کریں کھاو بھائی کھاو جم کے کھاو جم کے کھاو جتنا کھا ملے اتنا کھاو جو بھی سبجی ہے میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں ابھی میں نے تمہارے لیے کڑی چاول بنایتے وہ تم کھا رہے ہو ابھی یہ بنا کے لائے ہو بھوانے میں کرے لے کی سبجی اب تم کرے لے کی سبجی کھانا سمجھے لیکن تم ایک دوسرے کا موہ کیوں دیکھ رہے ہو یہ بتاؤ کھا کیوں نہیں رہے ہو رہے راہو لگلیز لالو جی یوں گی جی پیجری بھال کیسے ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے ہو کچھ تو بولو کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو ارے اور کڑی چاول چاہیے کڑی چاول مانگ نہیں پا رہے ہو اسی لیے موہ دیکھ رہے ہو یا کرے لے کی سبجی دوں جو یہ میں بنا کے لائے ہو ابھی بھگونے میں ارے کیا موہ دیجی مجھے ایک بات بتاؤ تم کھانا بنانا سیکھ رہے ہو تو ہماری روز دعوت کیوں کر دیتے ہو ارے کل تم نے بھنڈی کی سبجی بنائی تھی اس میں اتنا تیل ڈال دیا تھا کہ گھر جا کے میری اُلٹی ہوتے ہوتے بچی اب تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کا موہ کیوں دیکھ رہے ہیں تمہیں لگ رہا ہے ہم کڑی چاول اور مانگ رہے ہیں ارے بڑا مشکل سے یہی کڑی چاول کھا پا رہے ہیں اس لیے موہ دیکھ رہے ہیں ہم کیوں کی تمہارے کڑی چاول میں مرچ کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہم موہ دی جی اس سے زیادہ کھانا نہیں کھا پائیں گے کہہ دیتے ہیں ہم تم سے یہی کڑی چاول تمہارے نہیں کھا پا رہے ہیں اور اوپر سے تم کریلے بنا کے لے آئے مجھے تو یہ سوچ کے ہسی آ رہی ہے کہ میں نے تمہاری اتنی مرچ کے یہ کڑی چاول کھا لیے صبح سوچالے میں کیا ہوگا ارے موہ دی جی یہ بتاؤ اتنی مرچیں ڈالتے ہیں کڑی میں کہ بلکل کھائے نہیں جا رہے ہیں یہ چاول اوپر سے تم کریلے بنا کے لے آئے یہ کریلے اب تم ہی کھا لو ہم نہیں کھا پائیں گے بھئی ارے بھئی موہ دی جی میں تو پانی پیتے پیتے پریسان ہوں کتنے گلاس پانی پیچھو کا سمجھے لیکن میرے موہ کی مرچیں ختم نہیں ہو پا رہی ہے اتنی مرچیں ڈالی ہے تم نے کڑی میں ارے تم اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کیوں رہے ہو کیوں سیکھ رہے ہو کھانا بنانا اگر کھانا بنانا سیکھ بھی رہے ہو ہل بتا رہا تھا کہ کل تم نے بھنڈی میں اتنا تیل ڈال دیا کہ اس کی اُلٹی ہوتے ہوتے بچی یہ تو بھئی ہوگی جی اُلٹا گجب بیجتی ہے ایک تو میں تم لوگوں کو روج بلا کے دعوت پہ کھانا کھلا رہا ہوں ارے بھئی کھانا بنانا ابھی میں سیکھ رہا ہوں مرچ نمک تیل اوپر نیچے ہو جاتا ہے ابھی کبھی زیادہ پڑ جاتا ہے کبھی کم پڑ جاتا ہے میری دعوت سے اعتراج بھی ہے اور روز کھانے بھی چلنے آتی ہو سمجھے جب روز دعوت کھاؤ گے تو تھوڑا نمک میرچے آگے پیچھے دیکھنا ہی پڑے گا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس گاؤ کے بس اسٹینڈ پہ بس کے لیے انتجار بہت کرنا پڑتا ہے پورے دو گھنٹے سے بیٹھے ایک بھی بس نہیں آئی ہے بائی سے بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو آپ ارے آپ کس سے پوچھ رہے ہو ہاں مہای صاحب میں آپ sie پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو اپنے ماما کے یہاں پر جا رہا ہوں کس دن میں ماں نہیں کھا کے آ رہا ہوں اور بھائی retro آپ کہاں جا رہے ہو میں بات کو بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ مجھے تمہارا چہرہ کہیں پر سنو ہوا لگ رہا ہے مجھے بھی تمہارا آواز کہیں پر دیکھا ہوا لگ رہا ہے میں دور کہیں نہیں جا رہا ہوں بس پاس کے گاؤں میں جا رہا ہوں وہاں سے ایک بحث خرید کے لانا آئے اس سے تو میں پیدر نکل لیتا تو اب تک پہنچ جاتا دو گھنٹے سے بس کا انتجار کر رہے ہیں ابھی تک بس نہیں آئی ہے تو انتجار کری کیوں رہے ہو نکل جاؤ جاؤ پیدر نکل جاؤ ابھی بھی کوئی بس کا بروسہ نہیں ہے کب بس آئے ارے بھئی لاشٹ والے بھائی صاحب جو لاشٹ میں بیٹھی ہو میرا بیگ ابھی کی طرف رکھا ہوا ہے اس کا جرہ دھیان رکھنا ایسے بیگ میں ہے کیا بیگ میں بتا دو بیگ بہت باری ہے تمہارا ابھی میں نے اٹھا کے دیکھا دوسرے کا بیگ اٹھا کے کیوں دیکھتی ہو تم کیوں اٹھایا تم نے میرا بیگ کو ارے آپ کا بیگ دلکل میرے پیر پر رکھا ہوا تھا میں نے اپنے پیر پر سے ہدایا ہے تمہارے بیگ کو ویسے ہے کیا بیگ میں ارے بیگ میں کیا ہے میں کیوں بتاؤں تمہیں کہاں پر جا رہے ہو میں بھی آپ کو کیوں بتاؤں میں کہاں جا رہا ہوں جہاں میرا من ہو جاتا ہے میں تو بہاں نکل پڑتا ہوں حلال تو میں قسمیر جا رہا ہوں قسمیر میں برف پڑی یہ بہاں پر برف دیکھنے اور بھئی لائل ٹوپی والے بھائی صاحب آپ کیسے چپ بیٹھے ہو آپ بلکل نہیں بول لے ہو میں سفر میں بلکل چپ رہتا ہوں میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا ہوں آج کل کا محل بہت قراب ہے بہت صاحب دانی سے چلنے کا کام ہے بھائی سے میں تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ میں آگرہ جا رہا ہوں میں نہیں بتاؤں گا بلکل بھی چلو بھائی تمہاری مرضی مت بتاؤں کہ تم آگرہ جا رہے ہو مت بتاؤں کس جدہ جا رہے ہو میں نے بھی تو تم سب لوگوں سے پوچھ لیا تم کہاں جا رہے ہو لیکن میں نے خود نہیں بتایا کہ میں گجرات جا رہا ہوں میں کیوں بتاؤں کسی انجان آدمی کو مائلوں کو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو